variation in atomic and ionic radii جو آپ نے دیکھا atomic size میں تو کل series کا آپ نے سمجھا series میں کیا تھا سر اتنی regular decrease ہم کو دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی ٹھیک ہے ایک تو s block اور p block جیسی نہیں دیکھ رہی تھی ٹھیک ہے ایک question یہ تھا دوسرا irregular variation تھے atomic size میں تھوڑا بڑھنا کبھی گٹنا یا remain same رہ جانا so irregular variation جو ہیں وہ اس لئے ہیں بچوں کیونکہ آپ stable configuration کبھی پا رہے ہیں کبھی unstable configuration پا رہے ہیں exchange energy ایسا دہر سارے نام ہیں ٹھیک ہے تو ان کو دیرے دیرے سمجھتے ہیں پہلے جو جروری تھے وہ یہ تھے انڈ آف شریز میں unexpected طریقے سے increase ہو جانا ہے atomic radii اور iron cobalt nickel کے case میں وہ similar ہو جانا ٹھیک ہے ایک regular decrease نہ دیکھنے کو ملنا اس بلوک اور پی بلوک جیسے یہ تینوں کوششن ڈسکس ہوئے کل آپ سے آج lengthenite contraction کے بارے میں بات ہوگی تو اگر آپ کو graph دیکھرا ہو جو کل میں ہی بنایا تھا تو آپ down the group جانے پہ ڈسکرے ہو جانا ہے 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 یہ سیریز بولے تو lengthenite والی یعنی اس کے اندر آپ کو یاد ہو کہ lengthenite 57 کے بار آپ سیدھے halfnium 72 کی بات کرتے ہو تو یہاں بیچ میں سے جو چودہ element یہاں نیچے lengthenite سیریز میں بنائے گئے ہیں تو ان lengthenite میں آپ کو یاد ہو کہ آخری تک یعنی lengthenite کے بات سے سیریم سے لے کے سیریم سے لے کے آپ کا لیوٹیڈیم تک 71 تک ایک ایک کر کے progressively 4F orbital بھرتے ہیں تو جیسے لیوٹیڈیم ختم ہوتا ہے اس کے بعد halfnium آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ 4F electrons اس میں fulfill ہو چکے ہیں پھر یہاں سے جتنے بھی element دکھ رہا ہیں ان سم میں 4F orbital پہلے سے ہی بھرے ہوں گے 4F orbital ان میں پہلے سے ہی بھرے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دوں کہ 2 orbital well known ہیں پورت شیلڈنگ کے لیے ٹھیک ہے تو اگر میں ان کو اگر ایسے بولوں کہ دونوں orbitals میں تو شیلڈنگ اگر آفر کرے گا تو وہ 4F orbital ہوگا توڑی اس سے اچھی screening effect ملتی ہے D میں اس سے بہتر P میں اور سب سے بہتر ہے ان کے شیپ کے قرآن ان کے energy level کے قرآن تو اگر ہم یہ کہیں کہ اچانک ہی بلکل trend بدل دیا گیا ہے ججبات بدل دیا گیا ہے کہ down the group جانے پہ atomic size بڑھتا تھا اچانک ہی نئی چیز سننے کو مل رہی ہے وہ یہ کہ 3D سے 4D تک trend فالو ہوتا ہے لیکن جیسی 4D سے 5D میں آتے ہیں ان کے size ان کے جیسے ہو جاتے جہاں بڑھنا چاہیے تھا وہ اس کے برابر ہو جاتے ہے یعنی contract ہو رہے ہوں گے contract ہو رہے ہوں گے تب نہ ان کے برابر ہو گئے کیونکہ یہاں سے یہاں جانے پر بڑھنا چاہیے تھا لیکن اس کے برابر ہو گئے مطلب contract ہو رہے ہیں وہ بیچارے جیسے تھے normal trend دکھا رہے تھے یہ ہو سیار زیادہ بنے ہو سیاروں کو ایک reasoning سے یاد رکھیں گا کوئی بھی element کے لیے reasoning آئے گی physical یا chemical properties سے related separation سے related extraction سے related basic character سے related یعنی physical اور chemical properties آپ کا رام بان due to length and contraction تو کیا ہے length and the atomic radii of second transition series elements are similar to third transition series elements ٹھیک ہے یہ کہلاتا length and contraction یا 울ٹا بھائی یہ system بدلے نا تین ہی کا نام ذکر پہلے کرتے کہ third transition series elements کی atomic radii کس سے similar ہو جانا second transition series elements کے ساتھ similar ہو جانا length and contraction ہو کیوں رہا ہے یعنی cause کے پیچھے جاؤں تو cause ہے due to poor shielding poor screening by 4f orbitals اتنا بڑا اثر جی ہاں بچ ایک ایٹم میں جہاں 14 protons nucleus میں بھرے جاتے ہیں اس کے ایوز میں 14 electrons 4f orbitals میں بھرے جا رہے ہیں بات سمجھ یہ کہ جتنا pronounce ہوگا effective nucleus charge اس کو compensate کرنے کے شیلڈ کرنے کے لئے یہ orbitals بنے یہ ایسے orbital ہیں جو جانے جاتے ہیں poor screening effect کے لئے یہ اپنا کام پوری امانداری نہیں ایک بھی امانداری سے نہیں کرتے ہیں بھر لیں گے سارے electron کوئی screening effect نہیں دیں گے nuclear charge valence cell تک پہنچے گا اور اتنا pronounced ہوں کے پہنچے گا کس سائز کو سرنگ کر دے گا اتنا سرنگ جو trend ہے وہ unexpected طریقے سے آپ کو ملا ہے مذہب پورے سیریز کے elements contract ہو کے کے برابر ہو جا رہے ہیں اگر آپ سے length contraction کیسر جاتے consequences کے اور بھی بات کریں گے length جب پڑھیں گے لن 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 بچوں یہ ہے کہ ان کی پوری سیریز کی chemistry بدل جاتی ہے جیسے ایک بور کا کوشش آیا تھا zirconium اور hapnium similar size کے کیوں ہوتے ہیں یا دوسرے طریقے سے zirconium اور hapnium same physical اور chemical properties کو کر رہے ہیں تو بھئی ایک گروپ سے بلان کر رہے ہیں پھے تو ٹھیک ہے سمجھاتا ہے کہ chemical properties تھے physical properties by increasing atomic mass density molecular forces یہ سارا کچھ الگ ہو جانا چاہید تو reason پتا چلا length content so so کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس سیریز کے کسی element کو پا رہے ہیں اس کی chemistry میں کچھ اور دکھ رہا ہے آپ reason length contact some up سمجھ یہ گا اب اور بھی consequences ہیں length contraction کے دیرے دیرے آپ سمجھیں گے ابھی فیلال اتنا ہی اب چلتے ہیں ionization in telpiz میں جن pages کو آپ نے کتاب میں کھولا ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں پہلی سیریز کی تیبل بنی ہوئی بڑی سی پیج نمبر 214 قرآنی کتابوں میں نئی 220 پیج پیج بھی اگر آپ دیکھ رہے ہوں پہلی ionization telpy first transition series کی دی گئی second ionization telpy دی گئی ثرڈ دی گئی پہلی والی سمجھ دوسری دو کا سمجھ ہے اگر آپ پہلی سیریز میں دیکھ اگر آپ جنرل ترین یاد آئے جو آج تک ہم نے پڑھ پڑھ ٹلاس ٹھن پہلی بھائی ایٹم سور تھے لیکن ایٹوم ریڈی آئی کا اور ان کا میٹالک کریکٹر سنا تھا آئی ایونایزیشن telpy ریفلیک کرتی میٹالک کریکٹر جتنی ہائی آئی ایونایزیشن telpy اتنا ہی لیس میٹالک کریکٹر ہوتا جتنی لو ہوگی آئی ایونایزیشن telpy جو ریکوائیڈ ہو کسی بھی ایٹم کی آئی ایٹم چھئی تھا پہلے telpy اپ ایٹم مل جاتے ہیں پھر اسے ایٹم دی جاتی ہے اتنا ایٹم لے رہا ہے ایک الیکٹر کو ریمو کر بچوں تھوڑا بھیان سنیئے کہ اتنی ساری ڈسکرپنسی ہیں اتنا سارا ریگولر سب کے پیچھے کیا کاراڈ ایک بہت بڑا کاراڈ ان کا کنفیگریشن سب سب آخر شیل بات کر رہا ہے تو سکین سا لے جنگ تکر اگر آپ دیکھ رہے سب کے آخر electron ڈی میں جا رہ رہ ہے یعنی n minus 1 d 1 to 10 یہ جو inertial بھری جا رہی ہے inertial کے بھرنے کے کار تھوڑی ہی صحیح شیل ایفیکٹ آجتا ہے اور electron جو ریمو ہوتا ہے electron بھرا جا رہا آخر ہی کہا inner orbital نکال کہا رہا ہے s orbital سہی electron نکلے گا اور last electron یہ ہے electron ایک electron کے نکالنے پھر دوسرے کے نکالنے کے لئے جو اینا ایش ان تھیل پی لگ رہی ہے جسے ہم نام دے رہے ڈی ای 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 تو پہلا کوششن ایک بھی سیریز میں جانے پہ آئینیشن تھیل پی کا سم بڑھنا چاہیی بڑھتا بھی ایک جنرل تھیل دو آئینیشن تھیل پی کا سم کرتے رہیں کیونکہ بچوں ایک کارن اور بچوں یہ ان سب میٹرز کی جنرل تینینسی ہے مطلب مطلب ایکسپشن سکینڈیم ہے نوبل گیس بنانا چاہتا ہے تینوں الیکٹرون نکال دینے کے بعد 4 2 3 1 تینوں نکال دینے کے بات سب ایم 2 پوزیٹیو بناتے ہی مطلب دو الیکٹرون کو لاؤس کرنا ہی ان دو الیکٹرون کو لاؤس کرنا ہے وہ کہاں پائے جا رہے ہیں ایس میں جنرل ہی پائے جا رہے ہیں جنرل الیکٹرون انفیقیشن آپ نے دیکھا تھا اور انڈیویجو ایلیمنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل تینڈ یہ ہے جیسے جیسے سیریز میں آگے بڑھتے ہیں تو پیریڈ میں آئینیش ان تھیل بڑھتی سکتی نیوکلی چیز بڑھ نکر اب بات آ رہی ہے کہ پہلی دونوں کی بات ہوئی تھی تو بڑی irregular trend ہو رہی ہے مطبع ایک observation پا رہے ہو کہ irregular ہے کہ بڑھ رہی ہے بہت بڑھ رہی ہے تو یہ جو آپ دیکھ پا رہے یا constant ہے common بھی ہے دیکھ نو مل رہی ہے ان سب کا قارن کیا ہے irregular trend کا قارن کیا ہے answer تک پہنچنا چاہا رہا ہوں بڑے complex ہے سب سے پہلی بار آپ مینگنیز کو observe کریے اس کی ویلیو آپ کو 770 آپ کو دیکھ رہی ہے لنبی انکریز ہوئی مطلب 50 سوپر کا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملا پھر لاسٹ میں جانے کے بعد جنگ میں آپ کو دیکھ رہی ہے میں یہ ڈیلٹا ایچ من کی بات کر رہا ہوں آپ کو چھوٹی چھوٹی انکریز دیکھنے کو مل رہی تھی بہت irregular variation بھی آرہ تھا چھوٹا چھوٹا آرہ تھا اچھانا کی بڑا آپ کو دکھا change کہا مینگنیز میں اور دوسرا کہا ملا ایک observation آپ اچھے سو دیکھیں دیکھیں ان ایکسپیکٹر طریقے سے ان ایکسپیکٹر ایکسپیکٹر پر لکھتے نہیں بیٹھوں گا آپ کتاب کھولے رہے دو جگہوں پر ایسا کچھ دکھر آیا مجھے یہ ایسا کیوں ہے جیسا بھی ہے تو بچوں ionization enthalpy وہاں زیادہ ہوتی جہاں سے electron stable configuration سے remove کیا گا تو atom کون سے ہیں جو stable configuration achieve کیے رہتے ہیں d0 d5 d10 d0 کو مطلب وہ نوبل گیا d5 accessible half field orbital اور d10 configuration completely full in atoms کی اگر آپ ionization therapy دیکھ رہے ہوں گے اب اگر میں کہوں کہ کسی کی لو ہو رہی ہے تو ریزن ہے کہ اس configuration کے علاوہ ہوں گے وہ جلدی electron نکالنا چاہ رہے ہے یہی آپ بات مینگنیز اور جنگ میں دیکھ سکتے ہیں ان کی لو کیوں بچوں ایتا ہے جیسے مینگنیز ٹرانزیٹ ہو کے پہلا electron نکال دے گا یا zinc پہلا electron نکال دے گا اب ان کا configuration کچھ اس طرح سے کہ 3D5 4S1 اور ان کا 3D10 4S1 ہو جائے گا تو دیکھ رہو کہ ایسا configuration کی جس میں وہ اگر اگلا S electron نکال دیں تو اپنے اپنے حساب سے most stable configuration پا جائیں گے تو کیوں نہ جلدی نکال دیں گے نہ رہے 4S1 نہ اس کا چکل پالنے کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ second ionization therapy ان دونوں کی low ہونے کا بڑا کارن یہ ہے کہ after removal of electrons they require stable configuration یہاں سے ایک theme نہیں پکڑ کے آتی وہ یہ جب atoms stable configuration میں ہو ان سے electron remove کرنا چاہ رہو تو وہاں پہ high لگے ionization therapy اور جہاں پہ وہ unstable configuration پہ ہیں اور removal of electron کے بعد stable ہو جائیں گے اس کا مطلب وہاں low ہوگی ionization so stable configuration سے high ionization therapy یا انہیں achieve کرنے کے لیے ionization therapy لگ رہی ہے وہ low ہو جائنا stable configuration سے removal کرنا ہے ionization therapy high لگ گی لیکن اگر removal of electron کے بعد stable configuration پہ رہے ہیں تو وہاں ionization therapy کیا ہو جائے لو یہ fact ایک irregular trend کا قارن ایک بھلا آپ کو fact کہاں مجھے زیادہ ionization therapy دکھ رہی جات اور کہاں کم دکھ رہی ہے وہ قارن ٹھیک ہے اور irregular variation کا قارن کیا ہے پھر بھی چھوٹی اور irregularity مجھے دکھ رہی ہے سب اس کا قارن کیا بچھو ایک atom اس کی outermost electron نکالے جا رہے اب آپ کو یہ یاد ہو کہ energy کا 3D اور 4S کا order کچھ الگ تھا شل کا distribution الگ تھا orbitals کا distribution الگ تھا لیکن ان کی energies کا الگ تھا کہنے کا مطلب جیسی ایک electron s کا نکل جائے گا atom reorganize ہونا چاہے یعنی اینک stage میں پہلے removal کے بعد electron s electron کے پہلے removal کے بار atom پھر organize ہوگا organize میں یہاں پہ reorganize بولوں تو زیادہ بہتر ہے پہلے بار ground state جو ہونا تھا کر لیا اس نے جہاں جس کا distribution کرنا تھا الیکٹرون کا کر لیا اب ایک electron remove کیا reorganize ہوا تو reorganization کے دور exchange energy in orbitals کو stabilize کرنے میں کتھ مطلب یہ atom re-establish ہونے کے لیے constant reactive نہ بنا رہ جائے تو constant ہونے کے لیے stable ہونے کے لیے اندر یہ اندر کتنی energy کا compensation لگ رہا ہے اگر انہیں reorganization کرتے کے لیے دھیر ساری exchange energy کی requirement ہے مطلب اپنے پہلے s electron کو remove کرنے کے لیے high amount of energy کو absorb مطلب اگر میں کہیں لمبی دوری میں جانے والا ہوں اس حساس سے اتنے پیسے لوں گا میں سیدھی میں گھومنے چاہ رہا ہوں تو میں سو روپی میں کام چلا لے رہا ہوں اور مجھے قسمی جانا تو سو روپی نہیں ہو پائے گا سمجھ رہے آپ کی اگر ری آرگنائزیشن کرنے پہ اندر اینرڈی کا ایکسپنڈیچر بہت جیادہ لگ رہا ہے تو میں پہلے الیکٹرون نکالنے کے لئے پہلے سے تیار رہوں گا اس الیکٹرون کو نکالنے کے بعد مجھے بہت لمبا خرچہ ہونے والا ہے اینرڈی کا ایکسپنڈیچر لمبا تو کیوں نہ میں اٹماسفیر سے زیادہ اماؤنٹ میں انرجی لے لوں جس سے میں آرام سے ری آرگنائز ہو جاؤ الیکٹرون کے ایس الیکٹرون کے ریموول کے بعد ایٹم اسی طرح سے نہیں بنا رہتا ہے اینی کی سٹیز میں وہ پھر ری آرگنائز ہوتا ہے ایکشنج انرجی ایس اور دی آرگیٹل کی انرجی کا کمپنسیشن اینر آوٹر بہت سارا رول ہے تو اگر شارٹ بولوں میں بچھوں جہاں بھی کسی کی اچانک انرجی سٹیل کی تھوڑی بڑھ رہی ہے تھوڑی کم ہو جارہی ہے تو اس کا کیول کارن ری آرگنائز میں لگنے والی ایکشینج انرجی تھا لنبا پیراگراب پڑھنے کے بعد آپ یہ سارا کچھ سمجھیں کہ اگر مجھے پوچھا جائے کہ پہلی ٹرانجیشن سیریز یا کسی بھی ٹرانجیشن سیریز آئین 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 کیوں بکھا اس کا بڑا کارن ایک یہ تھا جہاں پہ ایٹم کے سٹیبل کنفیگریشن سے آپ الیکٹرون نکال رہے ہو تو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ضرور ہو جا رہے ہیں ضرور ہوں گے تر ہی آئین بہت دھنکر انرجی لگے کیونکہ پہلے تھی انرجی آپ نے خودہ بینی کی اس سے الیکٹرون نکال لیں تو وہاں بہت مول کے بعد اسٹیبل ہونا چاہ رہا ہے تو کم ہی آئنیزشن سیلپی میں مان جائے گا لے جاؤ بھئی ہم اسٹیبل ہو جائے گا فیکٹ کچھ اس طرح سے کی فرم سیبل کنفیگرشن ویسے تو ریمو این الیکٹرن there is a high amount of آئنیزشن the atom will become a stable کنفیگرشن after a removal of electrons so there is a low آئنیزشن دوسرا فیکٹ اگر atom کی irregular variations آ رہی ہیں سیریز میں reason ہے after removal of f electrons there is a phenomena occur in atom اور آئنیزشن that is a reorganization which requires exchange energy اب وہ exchange energy کا amount اگر زیادہ ہے تو زیادہ amount میں آئنیزشن پہل پہ لے کے کام چلائیں گے اور اگر وہ reorganization ان کا آرام سے ہو جا رہا ہے بہت expendition نہیں ہو رہا ہے energy کا low ionization ہے اب بھی تھوڑا سا عجیب و غریب ہے وہ بھی سنے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی سنا کچھ دیر پہل ہے 3D 4D اور 5D atomic radii کا ہی variation anomalous type کا تھا تو بچوں پہلے سری سے دوسری میں جاؤ گے تو ٹھیک تھا friend normal ہے down the group جانے پہ ionization therapy کم ہوتی ہے جی ہاں 3D سے 4D جانے میں ایسا ہی دیکھنا ہو 5D اتا زیادہ contract ہو چکا ہے lengthenoid contraction اس کے effective nuclear charge اتنا pronounced ہو چکا ہے ان کی ionization therapy ان دونوں سے زیادہ ہو 5D series کی ionization therapy پہلی ionization therapy کی بات ہے یہ کہ electron نکالنا ہے 3D تو اگر میں 3D series کے elements میں تیسرے series کے elements سے اگر پہلا electron نکالوں گا سب سے high amount دینا پڑے گا energy میرے اور ڈاؤن دو گروپ بھی anamalus ہے regular جسے ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہی ہے جسی بھی جانے پہ نیچے ڈھٹی تھی ionization therapy 3D سے 4D میں regular لیکن anamalus 5D اگر آپ کو configuration آتا ہے تو آپ کو پورا topic ایک individual کائے گا وہ table جو oxidation state میں بنی ہوئی ہے بچو سمجھ لیجئے گا اور یاد ہو جائے گی اپنے آپ بنا لیں گے آپ دکھئے گا ان کو خاص کر جو bold لیٹر اگر اس میں آپ پورے table میں دیکھیں کچھ color bold dark دیئے گئے وہ most stable oxidation state ہے اس particular element جیسے chromium کی بات دو جگہ دکھر مائنیز میں دیکھیں گے تو plus 2 plus 7 کین میں اکی اکی دکھ دکھ ریلیٹیون ریلیٹیو سٹیبیلٹی اس پرٹیکلر oxidation state میں جیزا دکھ بنایا گیا اب سمجھئے oxidation state پہلا کوششن اتنی ساری oxidation state دکھ دکھ رہی یہ پہلا یہ question oxidation state variable کی transition metal show variable oxidation state y یہ question آیا تو آپ کو reason یہ بتانا ہے کہ اگر میں یہ دیکھوں ان کی s block elements variable نہیں دکھا رہے تھے s block نہیں دکھا رہے تھے کیونکہ ان کی outer most shell میں ایک orbital s orbital وہ ہی remove کر دیتے تو وہ stabilize جاتے جاتے یعنی chemical bonding میں outer ns orbitals بس take part کر تے inner orbitals نہیں bonding کر تے لگن یہاں پہ کیا ہے کہ outer most forest بھی اور inner d اس کے بھی electron take part کریں کیونکہ انرجی میں وہ جاتا ہے higher energy اس کا مطلب کیا unstability زیادہ رہتے انہوں orbitals تو بھی stabilize ہونے کے لیے جیسے half field تو مانے نہیں جائیں گے completely half field بھی تو بھی تنڈنسی رہے گی کہ میں کہیں نہ کہیں سے paired ہو جاؤ تو اگر میں summarize کر اس کے answer کی بات کروں transition metals show variable oxidation state due to participation of inner d electrons and outer ns electrons small energy gap ہو بیچ بڑا کارن بھائی کیا ہے کہ s block میں outer ns تھا اس کے energy سب سے زیادہ ہوا کرتی تو اندر والے ان سے کہیں دور ہوا کرتی اگر آپ نیا hybridization کے concept پڑھا ہو اسے سال تو اس نے کہا گیا تا کہ وہ orbital موٹی آپ نے پڑھی وہ orbital hybridized ہو رہتے یا intermixing دکھا رہتے جن کی slightly differ کرے کیا energy تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر s block میں نہیں take part کر رہے تھے inertial کے chemical bonding میں take part کر رہے تھا سال بڑا current energy gap لمبا s orbital ہی take part کر رہے تھے لیکن 3d 4s 4p ایک جیسی comparable energy کے ہوتے ہیں orbital تو comparable energy والے جب نہ کے برابر energy gap ہے تو سب سے بڑا جواب n minus 1 d جو آپ کو orbitals دکھ رہے ہیں اور ns orbital دونوں کی energy gap جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں جس کے current دونوں ہی chemical bonding میں participate کرتے ہیں تو اس لئے ns plus d electrons آپ جوڑتے جائیے بڑھ جائے اگلا ایک ڈیفرنس non transition elements جیسے p block میں variation یاد کری کیسا ملتا تا اگر میں halogen group کی بات کروں ملتا ڈیفرن 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 plus plus 7 یعنی ان میں increase آپ کو 1 کی دکھ رہی ہے ان میں جو increase دیکھنے کو مل رہی تھی ہم کو 2 کی دکھ رہی اس کا بھی reason یہاں سے start ہو گئے دوسرا ان کے پاس ہیں available half filled orbitals so half filled orbitals میں sharing اگر میں کہوں تو ایک ایک کر کے ہو گی اور ان میں کیا تھا کرتے تھے excited state میں electron higher energy level میں جاتے تھے سب جا کے sharing کرتی تھے دو جگہ half field ملتے تھے جیسے میں آپ کو chlorine کا ہی case کہہ رہا ہوں کہ آپ p orbital دیکھ رہے تھے تو اس میں 5 electron تھے جن میں ایک share کر رہا تھا تو minus 1 plus 1 دکھا اگلی بار یہ اگر electron d میں جا رہا تھا دی orbitals میں یہ جم کر جب یہاں جا رہا ہے یہ بھی انپیئر ہو گیا اور یہ بھی انپیئر تو ایک ساتھ دو انپیئر ہوتے تھے تو دو کی شیرنگ بڑھ جاتی تھی ایک سے سیدھے تین میں پہنچتے تھے دو یونیٹ کی انکریز دیکھنے ملتی تھی تو ریزن میں پکڑیئے گا کہ یہاں پہ s اور d کے بیچ میں دوسرا کارن یہ کہ ان کے پاس half field orbitals ہوتے جیسے half field orbitals کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اگر آپ oxidation state پہ نظر آنے scandium کو چھون کے جیسے titanium vanadium chromium manganese میں پہنچ رہے ہیں تو جتنے زیادہ half field orbital اتنی ہی کر کے oxidation state ایک ایک کر کے بڑھ رہی گئے تو جیسے titanium میں دو ٹھیک ہے ایسے electron کی پلس 2 پلس 1 پھر 1 یعنی پلس 2 پلس 3 پلس 4 titanium vanadium plus 2 3 4 5 پھر chromium سمجھ رہے ہیں ایسے کر کے آپ بڑھتے جانا ہے ایک ایک کر oxidation تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کی ns plus n minus 1 d electron chemical bonding میں ایک کر کر رہے ہیں half field ہونے کے قارن ٹھیک ہے تو یہ increase ہم کو by unity دیکھ رہی ہے ایک ایک کی increase دیکھ میں بھیجنا پڑتا دو کی increase آپ کو دکھائی دے رہی تھی یہاں پہ ایک دو questions میں ابھی بتائے پہلا variable oxidation state تو کرتے ہیں transition metal تو اس کا قرآن یہ ہے ns was chemical bonding میں involved نہیں ہوتا n minus 1 d d d d d energy gap دونوں کے نا کے برابر ns نہیں n minus 1 d k electron we take part کریں chemical bonding میں اس کا ایک سے زیادہ طریقے oxidation state دکھاتا ہے دوسرا question ان کا variation oxidation state کا تو اگر oxidation state دیکھتے تو ایک difference دیکھتا ہے ہم d block بات کرتے اور p block non transition elements کی بات کریں تو وہاں پہ increase دو کی دکھتی oxidation state difference یہ بھی تھا اب ہر element oxidation state اس کے configuration سے relate scandium 3 positive only transition metal in first transition fees جو ki variable oxidation state نہیں scandium اگر آپ zinc بھی دکھر آیا تو بلکل صحیح ہے zinc variable oxidation state نہیں دکھا رہا لیکن transition metal نہیں اگر آپ سے question پوچھا جائے name one transition element which does not show variable oxidation reason آپ کو سمجھ آیا کہ scandium کیوں ہے transition metal اور وہ کیوں نہیں اور دکھا کون نہیں رہا تو وہ یاد رہے کہ scandium اور zinc دونوں نہیں دکھا رہے لیکن non transition کے لگتا یعنی سلسیتر نہیں کرتے جنگ scandium 3 positive کیوں دکھا رہا scandium 3 d1 4 s2 یہ دو electron remove اور dkb electron remove کرنے کے بعد argan جیسی noble gas configuration achieve کر رہا تو titanium vanadium chromium manganese تک ایک ایک کر کے oxidation state بڑھتے ہوئے پا رہے due to presence of unpaired electron in orbitals تو d-orbitals میں half field ہونا اور oxidation state کو بڑھا رہا تو جو بھی element جس بھی group سے belong کر رہے اسی group کے حساب oxidation state دکھا رہے جس scandium plus 3 دکھا رہا 3 group 4 group میں plus 4 تک جا رہا ہے plus 5 oxidation state veridium کے ملے گی chromium کے plus 6 group میں 7 group میں ہے manganese تو آپ greatest number of oxidation state کہ دیکھنا ہو ملتی manganese میں کیونکہ 5 half field orbitals plus 2 electron plus 2 سے start ہو کہ کہا تک دیکھائے گا variability plus 7 manganese اس کے بعد سے start ہو جاتی بچوں شیلڈنگ مطلب atomic radii ان سب کا رول سب کے بعد آپ یہ بتائیں کہ iron کے بعد سے آپ کو variability نہیں ملے گی جتنی آپ کو half field orbitals مل رہی تو یہاں سے آپ particular particular جو dark ہیں انہی کو یاد رکھیں جیسے iron case میں plus 2 بلٹی کی بات کریں تو جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے scandium 3 positive stability کون اپنی note type کا بنا لیتا scandium 3 positive لیے reasoning پوچھی جائے گی تو آپ بتائیں d0 configuration ya noble gas configuration noble gas configuration achieve کر لیتا ہے fc3 positive chromium 3 positive plus 6 stability تو سمجھ آتی ہے کہ شیئر کر لیا جسے loss کرنا تکر بھی اس جنہوں نے بھی coordination compound پڑھا ہے یاد آئے یہ t2 g splitting of orbitals جب ہوا کرتا تھا crystal field splitting chromium میں 3 positive ہونے کے بعد 3 electrons بستے تھے جو ki extra stable half field orbital accessible half field orbital chromium 3 possibilities تو اس کے بعد مغنیز 2 positive جو stable ہے تو reason ہے پھر وئی ki آپ d5 configuration مغنیز کی plus 7 stable ہے reason آپ کو ساب پتہ چل رہا ہے کہ سارے electron share یا loss میں لگ گیا ہیں مغنیز کے بعد جب iron میں آتے ہیں iron کی جو 3 positive ہے اس کا reason same یہ ہے نا کیا d5 configuration لیکن f2 positive کیوں stable ہے ہر transition metal کا جو سیریز میں فرس دکھا رہے ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں نا accept com scandium scandium کو بہت بڑا کارن یہ ہے اس کے علاوہ سب plus 2 دکھا رہے ہیں کیونکہ ان سب کی e not value جواب پڑھیں گے f2 positive a plus solution miss stable e not value جواب آپ دیکھیں گے مینشن یہ stable ہے t2 g 6 full field orbitals کے قر fulfilled orbitals ہے cobalt 3 positive میں جیسے اور ایک question گھوما کے پوستہ ہے جب cobalt 2 positive بھی stable ہے solution میں t0 کی value negative ہونے کا تو cobalt 3 positive کیون stable ہے ایسا question یا in the presence of complex agent cobalt 2 positive oxidize ہو کے cobalt 3 plus میں کیون convert ہو جاتا ہے جب یہ stable ہے تو یہ پھر اس میں کیون convert ہو رہا ہے question آپ سمجھئے گا یہ اس لیے solution میں stable ہے due to negative in odd value پھر آپ سے پوچھا جائے 2 پلس کیون 3 پلس میں convert ہو رہا تو reason یہ ہے بچوں کی complex agent یا ligand کے case میں crystal field splitting ہوتی ہے octidal complex تو t2g level نیچے تھا e g level اوپر تھا t2g میں ہوتے تھے 3 orbital جو completely filled ہونے کے 6 electron چاہتے ہیں اور اگر آپ کو cobalt configuration آئے یا 3d7 4s2 تھا یہ cobalt کا جیسی تو یہاں پہ 3d6 بچتا ہے اب یہ 6 electron اگر 5 میں distribute ہوں گے تو stability دور دور تک نہیں دیکھتی تھی اس لئے reasoning type question cobalt 3 plus اس لئے stable ہے کیونکہ یہ crystal field splitting دکھاتا ہے in the presence of ligand crystal field splitting tb ہوتی ہے جب ligands ہوتے ہیں یا complex agent ہوتا formation compound وائلے chapter میں اس کے بارے بات ہو چکی ہے fulfilled orbitals دکھانے رکھا رہا ہے copper plus nickel کی بات ہے اکیلا element جو plus oxidation state so کر رہا اکیلا element جو plus oxidation state اور reason آپ کو پتا چل رہا ہو 3D 10 configuration بھائی copper configuration کیا ہے 3D 10 4S 1 4S 1 electron loss کرا دیئے 3D 10 بچ رہا ہے stable configuration copper 2 plus stability x solution بڑی ریزنگ ہے بچ اس ریزنگ کے بارے ہم بات کرتے ہیں اب اس لال آپ یاد رکھیں کہ یہ بھی stable ہے کو solution بھی ہے کی configuration ہمیں copper plus مست بل دیکھ رہا ہے تو 2 کارن آپ کو بتائے جائیں گے آتا ہوں اسی پہ لیکن پہلے جن کی بات کر لوں زیدن 2 پوزیٹیو 3D 10 2 positive is more stable than copper positive why why اسی لئے کیونکہ 3D 10 configuration چھوڑ کے 39 میں جا رہا تو کارن ہو گا تو بچوں ایسا ہے کسی بھی oxidation state stability ایک solution وہ decide ہوتی inod value سے ایک factor دوسرا بچوں دھان سے سننا inod value inod value اکیلے ایک factor پہ depend نہیں کرتی وہ تین تین factors پہ depend کرتی تو ٹاپک دھان سنی گا inod values جو آپ نے chapter 3 میں سن آت اور chapter chapter 7 میں بھی ریلیٹر کوششن آیا تھے یعنی اگر آپ کو یاد ہو کہ fluorine chlorine کے oxidizing power کو compare کیا جا رہا تھا تو زیادہ positive value ملنی چاہیے chlorine کی لیکن inod value سب سے زیادہ positive کیس کی chlorine کی موس oxidizing power کس کا تھا fluorine کا question اچھا تھا وہاں پہ chlorine کی electron gain in therapy پورے periodic table سب سے آئی ہے سب سے اچھا oxidizing agent fluorine تھا کیونکہ تین factor ایک ساتھ کام کرتے ایک single بات یہاں بھی ہو رہی ہے metal کا in order value ترج metal in order value کیسی سو کریں گے وہ تین factors پہلا enthalpy of atomization enthalpy of ionization اور تیس enthalpy of hydrogen اب ان کے sign سمجھنے پڑھیں گے آپ کو کیسے یہ negative آ جاتا کیسے یہ positive آ جاتا ہے سارا کو سمجھنے کے لئے آپ ترہا سارا constant رہی گا میرے ساتھ metal generally سبھی solid پائی جاتی پر کبھی بھی reaction کرانا بھی ہے تو آپ کو solid crystalline metals نہیں لیں مطلب لیں گے لیکن ایٹمائز ہونا مطلب metal isolated gaseous atom جب تک نہیں بن جائیں گے تب تک ان کا فردر ionization hydration نہیں ہوگا individual آپ کو atoms ملنے ہیں تو یہاں پہ solid metals سے atomize ہو کے metal ملنا free atoms isolated یہ کہلاتا atomization یا sublimation بھی اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں sublimation solid dead gas اور آپ کو یاد آئے کہ یہاں پہ solid کے بیچ strong metallic bonding اور یہ توڑنا ہے تو آپ کو انجو thermic process کرانی ہوگی یعنی energy absorb ہوگی inter atomic attraction force تو تیں گے تب free isolated gaseous atom ملے پھر فردر یہ gaseous isolated atom ionize ہو کے مطلب m positive بن رہا ہے مطلب ایک ionization اس کے بعد subsequent loss اور کیا اس میں تو 2 positive 3 positive جہاں تک جانا چاہتا تک اتنی ionization telpies لگیں گی یعنی یہاں پہ میں sum up کر کے delta ih لگ دیا اب یہاں پہ n number تک جائیں گی ایک ہی لگے گی ایک electron loss کرنے میں دو لگیں گی delta ih 1 plus delta ih 2 ھ ھ ھ ھ 1 plus delta ih 2 plus delta ih 3 i 1 i 2 i 3 c ionization telpies لگیں جتنے number of electron loss کر رہا ہے اب اس کا بھی sign پچھلے سال سن تک آرہ ہو کہ کبھی ionization کرانا کسی بھی atom سے اگر metal ionic state میں ہے free isolated gaseous ions ہیں جب تک آپ water میں نہیں ڈال لیں گے یہ تین odd value reflect نہیں ہونے والے solution کے case آپ solution میں ڈالی تو solution میں جا کے hydrate ہوں گے hydration ایسا ionic stability بڑھاتا ہے کیسے hydration کرنے پہ چاروں طرف ions کے water آتے جاتے ہیں تو ion سے interaction دور ہوتا جاتا کیونکہ بیچ میں hindering کیا جاتی ہیں layers film سا جاتی ہیں water کی layer سے کیسے ion سراؤنڈ ہوگا یا ionic diapole کیسے بنائے جا دیپ اند کرے گا اس کے charge پہ کے سائز پہ اتنا چھوٹا ion اتنا زیادہ hydration therapy دوسرا greater the charge greater the hydration therapy دو factors پہ ڈپین کرتی hydration therapy اور ہمیشہ negative مطلب ڈیلٹا ڈیڈ ڈیڈ ہمیشہ negative ہوتا ہے ڈیڈ 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 آئیون ڈیڈ ڈیڈ ایٹ ایٹ ڈیڈ ڈیڈ ان تین وں کے cumulative effect سے reflect ہوتی ہے in order value negative ہو رہی ہے مطلب کہیں نہ کہیں اس کا role دون وں کے سم کو با قائد compensate کر لے رہی ہے یہ اور اس کے بعد یہ ایکسس میں آ رہی ہے تب ہی نیگیٹیو آپ آ رہی ہے ان آڈ ویلیو تو اگر کسی کی ان آڈ ویلیو پوزیٹیو ہے اس کا مطلب یہ دونوں سپیریر ہو پا رہے ہیں اس سے مطلب ان دونوں کے سم کو کمپنسیٹ نہیں کر پا رہی ہائی ڈیشن سیلپی یعنی جتنی بھی ان آڈ سے ریلیٹیڈ کوششن آئیں گے آگے ریزننگ ایم ٹو پوزیٹیو ابلک ایم ٹری پوزیٹیو ابلک ٹو پوزیٹیو وہاں پہ آپ کنفیگریشن اور این آڈ ویلیوز کا ریلیشن دیکھیں گے وہاں سب جگہ آپ کو جواب ان ہی تینوں فیکٹرز سے دیں گے ان تھلپی آف ایٹمائزیشن ان تھلپی آف آئیونائزیشن ان تھلپی آف ہائیڈیشن تو این آڈ سے ریلیٹ ریلیشن ہے آپ کا آگے تو اس لئے ابھی سے سنے رہیں گے این آڈ کو ڈیسائیڈ کرنے والے پیرامیٹر اب بات کریں ہم اپنے اس کوششن کی جس کی ہم ابھی پہلے سے جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے یہ این آڈ ویلیو والا سارا سیگمنٹ تو این آڈ ویلیو سے یہ بات سمجھ رہیے کہ ان پیرامیٹرز چرم آنی والی چہے تمہیں نے کہا پہلے سمجھ جائیں کوپر پلس جب بھی سلیوشن میں رہتا ہے تو جا کے وہ کوپر پلس ایکوہ سلیوشن میں سٹیبل نہیں اگر آپ پہ پوچھا جائے کیوں تو میں بتا ہی رہوں کہ پہلے آپ بتائیں گے فیکٹ کوپر پلس ایکوہ سلیوشن دسپرپورشنی دسپرپورشنیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک اکیلا element ایک ساتھ آپ کو oxydation وردکشن دکھا ہے اینہ ون oxydation and reduction simultaneously take place for single element اسی element کا oxidation اسی element کا reduction ساتھ میں ہو تو disproporشنیشن دسپرپورشنیشن reaction میں آپ کو ایک example یہ یاد رکھنا ہے آپ سے question بھی exercise میں what is meant by disproporشنیشن دیکھیں رہی ہوتی اور copper positive two positive convert بھی ہوتا جا رہا ہے reason than kuzer پہلے ڈسکر ایک term hydration تو بچھو copper two positive has greater charge than copper positive اس لیے hydration enthalpy کس کی زیادہ ہوگی copper two positive کی کس سے copper positive تو یہ جو آپ کی co two positive کی ہائیڈیشن enthalpy ہے تو کہیں جیدہ ہوگی copper positive کی ہائیڈیشن enthalpy جو ایک فیکٹر میں نے بولا greater the charge greater the hydration enthalpy اگر آپ copper two positive اور copper positive کے size کی بات کریں تو اگر آپ پچھلے سال سے سنتے آ رہے ہیں کی جتنا زیادہ electron loss ہوتے اتنا چھوٹا ہوتا جاتا ہے چھوٹا ہوتا دوسرا فیکٹ smaller the iron greater the hydration enthalpy ایک فیکٹ یہ اور اسی میں آپ نے لکھا دیا greater the charge greater the hydration enthalpy دو پیرامیٹر دونوں میں جیت رہا ہے copper two positive بچوں final line پھر اس کے بعد دوبارہ repeat کرتا ہوں copper two positive کی hydration therapy زیادہ ہونے کے قرآن زیادہ amount energy ہوتی ہے وہ energy copper positive کے second ionization میں مدد کر دی copper positive سے copper two positive بننا ہے مطبع ایک electron loss کرانا ہے اب وہ electron جو loss ہونا ہے وہ electron کہاں جائے گا اس کا پاپر باد میں دھولتے فلال loss ہونے کی energy چاہی وہ who energy copper two positive hydrate ہونے سے دیکھ copper two positive جو پہلا بن گیا وہ دو کام کرے پہلا ایک electron اس سے lost کرائے گا اب lost electron کیا ہوگا اسی جیسے دوسرے ion جو آس پاس ہوں گے ان کو مل جائے گا تو reduce ہو جائیں گے اور اگر اس سے ایک electron loss کرا دے رہے تو یہاں جو لگ رہی ہے delta ih2 وہ کہا تنی تو اس کا logic بتا رہا ہوں کہ copper two positive بننے کے لیے second ion energy جو required ہے وہ compensate ہوتی ہے اس reaction کی spontanity برقرار رکھنے کی spontaneous بنی رہے کون responsible ہے hydration enthalpy of copper two positive اگر آپ سے question پوچھا جائے گا copper positive سے جہاز copper two positive solution میں ریز بل یہ reaction لیکھیں گا اس کے بارے باتیں گے disproportionation reaction ہے disproportionation reaction ایک element oxidation reduction ہوتتا ہے ایک سات دوسرا copper two positive کی ھائیڈیشن enthalpy کا جیس ھائیڈیشن enthalpy compensate enthalpy second ionization of copper ھائیڈیشن 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 metal کب ھائیڈیشن 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 الگ سے اگر آپ سے کوششن پوچھا جائے تو یہ نائن چیپ سے بھی related ہے تو وہاں بھی آپ سے بولا گیا تھا تو اگر آپ سے آرڈ ٹائپ کا کوششن پوچھا آپ ہی کتاب سے نکال لیں کتاب میں کوششن نہیں دو اگزامپل دی ہیں یہ تو کمپاؤن دے دی جائے بس میں بولا جائے کس میں metals کی transition metals کی oxidation state zero reason پوچھ دوسرا اسے پوچھ میں کار transition metals low oxidation state where and why transition metals کھا low oxidation state پوچھ کھا 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 جواب اوپر جب بھی metal کاربو نیوز بلتے بچوں particular question یا segment ہوا کرتا تھا بہت دن ہو گیا ہوں یاد دلا دوں کاربو نیل special kind of ligand ہوا کرتا تھا nine chapter میں کیسے special تھا کیا unique تھا تو یہاں پہ آپ کو یاد آئے کہ کاربو نیل ایسا ligand تھا جہاں پہ metal ligand کی sigma bonding کے ساتھی ساتھ pi bonding بھی ہوتی یعنی پہلی ligand کے ساتھ اور ایک term نہیں آئی تھی آپ کے پاس کیا pinarizic bonding تو pinarizic effect یا synergic bonding کیا پائی تھی آپ نے کہ ہر بار ہوتا یہ تھا کہ metal اور ligand کے بیچ میں ایک sigma bond بن جاتا تھا یہ lone pair donate کرتا تھا اس کے vacant orbital بھر دیتا تھا لیکن پہلی بار ایسا ملا کی metal کو ملا ہی lone pair carbonyl سے ساتھی ساتھ اس کے field orbital سائیڈ وائز merging کی pi star anti bonding molecular orbital carbon monos سائیڈ یہ آپ کی language وہاں کی آپ دلا رہا تھا تو یہ back bonding ملی تھی آپ کو back bonding back bonding مطلب میں سمجھا رہا ہوں کہ آگے سیدھا یہ ہوتا تھا لیکن back bonding آپ کو پہلی بار ملی تھی carbon جس ساتھ ایک reasoning question آپ کا یہ سو سکتا ہے لیکن اس کا کاربن مونو اکسائیڈ مولی جب بیہ کرتا ایسا لگ ہے تو اس کا نیچر کیسا رہتا ہے وہ سینرڈ بانڈنگ کرتا ہے دوسرا فیٹ اس میں ہوتا ہے پائی ایکسپٹر لینکی یا پائی ایکسپٹر کریکٹر دوس لگ which has پائی ایکسپٹر کریکٹر they form synergic bonding with metals and here metals show low oxidation جو metal carbonyls کے case میں ہی ایسا ہوتا ہے جو metal اپنی low oxidation state کو کرتی ہیں یا zero oxidation state کو کرتی ہیں اب آپ کو میں finally ایک اور question تک پہنچ plus six oxidation state ہو کرتی ہے جیان جو سنی یہ question اس لئے اٹھا رہا ہوں کیونکہ اس کا گھومایا ہوا part بھی آپ کو سمجھ ہے اور difference بھی سمجھ سمجھ تھے انکیپیبلٹی کس نام سے جانی جاتی تھی تو ورڈ آیا کرتا تھا انرڈ پیئر ایفکٹ وہاں کے لئے رامبار آپ نے سنا تھا اور اچھا سے یاد کیا تھا کہ بھئیہ ہائیسٹ آکسیڈیشن سٹیچ کسی بھی گروپ کی ہیویر ایلیمنٹس نہ سوپ کر پائیں یا اس کمپاؤنٹ کی اسٹیبلٹی آپ کو نہ ملے کہ وسمت فائیب کمپاؤنٹ ڈیسٹیبل تو وسمت فائیب کے کمپاؤنٹ بیری انسٹیبل اسی لئے ہیں کیونکہ وہ پلس 3 سٹیبلائز ہوتی ان کی اوکسیڈیشن سے پلس 5 سے تو پلس 5 سے سیدھے پکا فٹاک سے کہہ میں کنورٹ ہو جانا چاہتے ہیں پلس 3 میں یعنی خود کا ریڈکشن تو سانے والے کا اوکسیڈیشن کریں گے یعنی اچھے اوکسیڈائزنگ ایجنٹ ہو سکتے ہیں یہ وسمت فائیب کے کمپاؤنٹ ڈیو ٹو اینر پیار کی سکتے ہیں کیونکہ ایسے لیڈ کا کیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پہیزے تھیلیم کا کیس دے سکتے ہیں یعنی ہیویر ایلیمنٹ کے ساتھ ہی یہ انر پیاری فیٹ لگتا تھا سمدھی ہائیر اوکسیڈیشن سٹیٹ ہیویر ایلیمنٹ میں کم سٹیبل تی بلوک یہاں الٹا ہے ہائیسٹ اوکسیڈیشن سٹیٹ کسی گروپ کی سب سے زیادہ سٹیبل سکتے ہیں مطلب میں اگر کہوں ان کی پلس سکس کی سٹیبلٹی کے ساتھ سے اگر لگاؤں تو تنگسٹن کی پلس سکس موسٹ سٹیبل ہوگی میں اس طرح سے بولوں کہ تنگسٹن سکس کمپاؤنڈ آر مور سٹیبل دین مولیب دینم سکس کمپاؤنڈ آر کرو میم موسٹ سٹیبل کون دیکھ رہا آپ کو تنگسٹن دین آپ کو دیکھ رہا مولیب دینم دین آپ کو دیکھ رہا کرومیا کسی کو دوسرے طریقے سے پوچھے گا موسٹ آئیڈیا آرگینک میں کئی بار آپ نے یوز کیا ہے تو یہ سمجھئے گا کہ سب سے لیسٹ سٹیبل ہے اس کا مطلب سب سے سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہو جائے گا پھر مولیب دینم اور پھر آپ کا موسٹ آئیڈیا آگر ہائر اوکسیڈیشن سٹیٹ اوپر والے ہی ایلیمنٹس کی زیادہ سٹیبل تھی یہ ہائر اوکسیڈیشن سٹیٹ ہیویر ایلیمنٹس کی کم سٹیبل تھی لیکن یہاں پہ ریورس کیسٹو کی ہماری داؤن دا گروپ ہائر اوکسیڈیشن سٹیٹ زیادہ سٹیبل ہوتی ہے یہ اگزامپل دیکھے آپ سمجھا دیں